موسیقی نواز شریف کی سرجری میں بہت پیچیت گیاں تھی جنہوں نے سرجری کی انہیں ڈاکٹر سے علاج کرانا چاہیے نواز شریف تضحیق عمیز رویے سے دل برداشتہ ایمن نے شائستہ پرویز ملی کی پروگرام جاگو لاہور میں گفتگو جناہ اسپتال ایمرجنسی آپریشنل تھیٹر میں طبیعی آلات کی شدید کبھی مریضوں کو ایک دوسرے کے طبیعی آلات استعمال کرائے جانے کا انکشاف تین آپریشن تھیٹر ٹیکنیشنز کا آلات کی کمی سے متعلق ڈائریکٹر ایمرجنسی کو خط تمام آلات سو فیصد دستیاب خط میں کوئی صداقت نہیں ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمید انویسٹیگیشن پولیس کا کھٹارہ گاڑیوں کے بعد نئے مسائل کا سامنا تفتیشی افسروں کی کمی اہم مقدمات ازدوا کا شکار 837 افسروں کے پاس 74 ہزار مقدمات موجود ناکس تفتیش سے خطرناک ملزم رہا ہونے لگے اب سران کی کمی پوری کرنے کے لیے لائن سے تفریح طلب کی ہے ترجمان پنجاب پولیس بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے ہربنس پورا فتہ گڑ کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ہے خاندان کے افراد بچوں کی لڑائی کے باعث آپس میں لڑ پڑے ڈنڈوں سوٹوں اور اینٹوں کا آزاد آنا استعمال لڑائی کی ویڈیو لاہور نیوز کو موسود موسم نے پھر پلٹا کھا لیا بادل چھم چھم برسے مول روڈ گل برگ سہافی کولونی ٹھوکر بطی چوک سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش تھنڈی ہوا چلنے سے جاتی سردی کو بریک لگ گئی وقفے وقفے سے بادل برسیں گے محقبہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی شہر میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش اپرمال میں سب سے زیادہ گیارہ میلی میٹر بارش ریکارڈ سمن آباد میں دس جہور ٹاؤن میں آٹھ نیشتر ٹاؤن میں ساتھ اور مغلپورہ میں چھے میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش سے لیسکو کے ترسیلی نظام پر بھی پانی پڑ گیا چالیس سے زائد پیڈر سٹریپ کرنے سے بجلی کا نظام درہم برہم سمن آباد شادی خوئیر راجگھڑ جہور ٹاؤن سمیت متدد علا کے بجلی سے محروم علام اقباء انٹرنیشنر ائرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر چھبی پروازیں منسوخ بارہ تاکیر کا شکار مسافروں کو مشکلات کا سامنا شہر میں بارش زلائی انتظامیہ نے الارڈ جاری کر دیا واسا الو ایم سی حکام متحرک رہنے کی ہدایہ ڈی سی لاہو سالیہ سعید کا لیبرٹی چوک کا دورہ بولی بارشی پانی کے نقاض کو یقینی بنایا جائے واسا سمیت تمام عملہ الارڈ رہے برویلر مرگی کی پھر انچی اڑان برویلر گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فکیلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی سبزیاں پہلے ہی پانچ سے باہر شہری پریشان سرکاری افسران کی ملی بھگت سے زمینوں پر قبضے کا الزام خوکر برادران کے خلاف از خود نوٹس کے سماعت کے لیے مقرر چودہ مارچ کو سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں سماعت ہوگی محکمہ انٹی کرپشن خوکر برادران کو قصور وار قرار دے چکا حمزہ شہباز کی انکم سپورٹ لیوی ٹیکس کے خلاف درخواست عدارت نے وفاقی حکومت سموے دیگر کو نوٹسز جاری کر دیئے حمزہ شہباز نے ان لینڈ ریونیو کا بارہ لاگ ٹیکس کا نوٹس چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ کا تمام درخواستیں یفجہ کرنے کا حکم سماعت انیس مارچ تک ملزوی سابق دی جی الڈی اے کے خلاف ناجائز اساس ازداد کا کیس احتساب عدالت میں سماعت آہل چیما نے فیملی ممبران کے نام بے نامی جائدادیں بنائیں ملزم پر فرد جرم آئید ہو چکی ریفرنس کی کوپیاں بھی دے دی گئیں نیب تفتیشی افسر کے دلائل عدالت نے آہد چیما کے جوڈیشل ریمان میں دس روز کی تواصیح کر دی مارٹاپور میں پولیس کونسٹیبل کے قتل کا معاملہ مقتول کی قزن سیفولہ کے بیان پر مقدمہ درز باپ بیٹی سمیت دو ناملوم اپراد نامزد مقتول ملزم اسلم کی بیٹی سے شادی کا خواہش مند تھا مقتول کو رشتہ کے سلسلہ میں بلا کر قتل کیا گیا ایف آئی آر کا مطن ملزمان تحال گرفتار نہ ہو سکے ہائی کوٹ لڑائی جھگڑے کے ملزم کی عبوری زمانت خارج ملزم کی فرار ہونے کی کوشش ناکام پولیس سے ہاتھا پائی اہل کاروں نے ملزم کو دموچ لیا کاروباری ہفتے کا پہلا دن سرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فکیلوں اضافہ چوبیس کے رات سونے کی قیمت اٹھ سٹھ ہزار چھ سو روپے ہو گئی موسیقی